پریس کلم مکلی کے جنرل سیکریٹری تھٹا کے سینئر صحافی عبدالحسین میندرو مرہوم کی یاد میں پریس کلم مکلی کی جانب سے ایک تازیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں پریس کلم مکلی کے صدر علی اکبر دلوانی، سابق صدر سید گل شاہ، احمد خان خوشک، محمد ایم ملا، اکتر حسین میندرو، شیراز واریو، نظیر قریشی، قادر جاکرو، واحد شورو، راشید جاکرو، سید امداد شاہ، تازہ گل درانی راجہ تنمیر خاص کے لیے رمضان ممن عبداللہ جاکرو، عبداللہ صابرو علی محمد در سمیت بڑی تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی اس موقع پر مقررین نے مرہوم صحافی عبدالحسین میندرو کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے وش نیوز کو بتایا ہے کہ میرے والد صاحب ایک بہت دور، نیڈر اور بے بھاگ صحافی تھے ان کی صحافت میں بہت ساری قربانیاں تھیں انہوں نے پینتالیس سال کا عرصہ صحافت کو وقف کیا صحافت کے بعد وہ گریب مسکین لوگوں کا آواز اٹھا کے ایوان بالا تک آفیسروں تک پہنچانا ان کا کام تھا ان کی ساری قربانیاں ان کی سب چیزیں جو بھی انہوں نے لوگوں کے لیے کی ان کی قربانیوں کی رائے گاں نہیں جائیں گی ہم دعا کوئیں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے عبدالرسل میندرو صاحب سانج مکلی پرس کلپ جنرل سیکیریٹی مہت سینر صحافی تقریب 45 سال صحافت کے دنہ ایک لوگ بے باگ بہدر صحافی ہوئی ہو مجھے خیال میں زلی ٹھٹھے میں شاید پیروں جنرلسٹ جو کو ایم اے تھیں دو آئے انہوں نے صحافت میں عبدالرسل میندرو صاحب انہوں نے ایم اے کئی جنرلسٹ میں تمام جو کوئی بہترین صحافت کئی عبدالرسل میندرو صحافت میں کوئی ادار ہو جن تھٹے سجاوال جلے میں بلکہ لار پٹی میں کوئی نالوں کمائے ہو ہونے بٹے کوئی لکھن جو ڈاہوں ہو ہونے بٹے جکے خاص طورتے ہونا جکے مانو جی جگہ رینمائی کئی آئیں جکے سماجی ایسیوس جی کوئی لکھو عبدالرسل میندرو ہمارا صحافتی دوست تھا اور یہ اس وقت موجودہ وقت میں جب اس کا انتقال ہوا تو وہ ہماری پریس کلپ داسک کا سیکیورٹی جنرل تھا اس کے ساتھ اس نے یہ بڑا عرصہ جو صحافت میں اپنا وقت گزارا اور بہترین قسم کی صحافت کی وہ مروم عبدالرسل میندرو ایک فرد نہ بلکہ ادار ہو وہ جی ماں کافی دوست انہوں کا تربیت حاصل کرے نکتہ کافی دوست انتقال پہ وہ گریب عوام جو ترجمان ہو جدید دور جو بہترین صحافی ہو ٹیلی فون کا خبر ہو جی کیسے لکھانوارو مانو جدید دور میں بہترین نالیارو صحافی ہو وہ ایسے صحافی تھے جنہوں نے کبھی کسی جاگیدار یا کسی سردار کے آگے اپنے گھٹنے نہیں ٹکے ان کا کلم غریب عوام کی آواز بنا اور پینتیس چالیس سال کا جو صحافت ہی سفر ہے وہ انتہ ہی شاندار رہا اللہ پاک ان کو جنت میں عالم کا مطافر مقررین نے کہا کہ مروم صحافی عبدالحسن مہندروں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواقین کو صبر جمیل عطا فرمائے تنویر علی واشنیو سٹھٹا